بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارشاد باریتالہ ہے کہ اے رسول جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا اور تم درو نہیں خدا تم کو ان لوگوں کے شرط سے محفوظ رکھے گا خدا ہرگز کافروں کی قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ابن ابی حاتم نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ یہ آیت قدیر خم کے بارے میں ہے حضرت علی علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے اسی وجہ سے ابن مرویہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو یوں پڑھتے تھے کہ اے رسول جو حکم دو اس بات کا کہ علی علیہ السلام تمام مومنین کے حاکم ہیں تمہارے پر وردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ پیغام پہنچا دو اور تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا سچ یوں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک عرصے سے چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ منامزد کر دیں مگر کچھ اپنے ساتھیوں کی مخالفت کے خوف سے اس پر اقدام نہ کرتے تھے آخر خدا تعالیٰ نے آخری حج کے بعد راستے میں یہ تاقیدی حکم نازل کیا تب تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو گئے اور ایک مقام پر جس کا نام غدیر خون تھا ایک لاکھ آدمیوں کے سامنے اپنا خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کو نامزد کیا اور پھر کچھ لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کی اور کچھ نے خلافت اور ولایت کی مبارک بات دی سبحان اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حارون سے نسبت ہی اسی طرح علی علیہ السلام کو مجھ سے نسبت ہے بعض لوگوں کو یہ ولی اہدی کی خبر سن کر رنج ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مباحثہ کرنے کو آئے اور آخر ان پر بجلی گری اور فننار ہوئے اور خدا نے بھی اس کی خبر قرآن میں دے دی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالی حضرت علیہ علیہ السلام کو جبرائیل کی قوت آدم علیہ السلام کا نور یوسف علیہ السلام کا جمال اور دعوت علیہ السلام کی آواز عطا فرمائے گا اور اہل بحیشت کا خطیب بنائے گا کہ لوگ آپ کی آواز سے بہوش ہو جائیں گے مولا علیہ علیہ حیدر 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 مولا آمد مولا علیہ قریب عبادت ذکر کی یہ ولایت کا سفر ہے اور منزل فکر کی عشق حیدر ایک عطا ہے اور نماز وطر کی حیدر 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 یو حیدر 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 یو حیدر 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 حیدر